بڑھتے آگے رامبر میں سیکیورٹی فورسز کو بڑی کامیابی ملی سیکیورٹی فورسز نے بنی حال کے علاقے خاری میں خفیہ ٹھکانے کا پردہ فاش کیا جہاں سے گولہ بارود دھماکہ خیز اشیہ برامت کی گئی واضح ہو کہ گزشتہ شام سیکیورٹی فورسز کے جانب سے بھاری تعداد میں اسلحہ گولہ بارود اور دیگر مواد برامت کیا گیا پولیس کے مطابق زلہ رامبر کے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ملی تھی جس کے بعد آپریشن چلائے گیا اور پھر دیر شام سرچ آپریشن کے تحت یہ کامیابی حاصل ہوئی تو رامبر کے اندر سیکیورٹی فورسز کو یہ بڑی کامیابی ملی ہے یہ دھماکہ خیز جو اشیہ نظر آ رہی ہے اسے چھپا کے رکھا گیا تھا سیکیورٹی فورسز نے بنی حال کے علاقے خاری میں خوفیہ ٹھکانے کا پردہ فاش کیا اور وہاں سے یہ تمام گولہ بارود برامت کیا ہے گولہ بارود دھماکہ خیز اشیہ کو برامت ضرور کر لیا گیا ہے واضح ہو کہ گزشتہ شام سیکیورٹی فورسز کے جانب سے بھاری تعداد میں اسلح گولہ بارود اور دیگر مواد برامت کیا گیا راجر رہبر جمال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لئے راجر رہبر جمال آپ سے سمجھنا چاہیں گے جو رام بن میں سیکیورٹی فورسز نے جو بڑی کامیابی حاصل کی ہے انپوٹس ملیتے سیکیورٹی فورسز اس کے بعد چھاپے مارے کی گئے اور اتنے بڑے دھماکہ خیز جو اشیہ ہے اس کو برامت کیا گیا بہت بڑا منصوبہ نظر آتا ہے وادی میں خلال ڈالنے کا جی شبنم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے جمہو کشمیر میں تین سو ستر اور پین پی سے ہٹا ہے اس کے بعد سے جو ایک ڈیویٹمنٹ کے نئے جو ہیں ادھیائے لکھے جارے ایک نیو ایرہ ایڈویٹمنٹ جو ہے جمہو کشمیر میں شروع ہوا ہے جسے جو کہیں نہ کہیں پار میں جو بیٹھے ہوئے انیمیز ہیں ان کو جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہے جو آقا پہ پار بیٹھے ہیں ان میں جو ہے کہیں نہ کہیں اس چیز میں جو ہے بڑی تشویش لگا دی ہے کہ جمہو کشمیر ایک ترقی کی راہ پر رامزن ہوا ہے اسی کو لے کر جو ہی ستارے جو منصوبے بنایا جا رہے ہیں اسی چلتے جو سیکیورٹی فورسز کو بہت بڑی کامیابی جو یہاں ہاتھ لگی ہے رامبن کے کھڑی ایریا جو فاہشت ایریا وہاں کا ہے ایک انفارمیشن تھی کہ وہاں جو ہے کمینگاہ ملیٹنس کی تو وہاں جو ہے سیکیورٹی فورسز نے جوئنٹ آپریشن کیا جس میں پولیس آرمی اور باقی سیکیورٹی ایجنسیز نے بھی جو ہے ان کا سطاعت دیا اور کل دیر شام کو جو ہے انہیں تقامیابی ملی جب ایک بہت بڑے ایک پسر کے نیچے جو ہے کمینگاہ ملی اور جس سے گولہ بارود جو ہے وہ برامت ہوا اور باقی بھی کچھ ریلیٹڈ میٹریل جو ہے وہ بھی ملا ہے جس کی جو ہے اب ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے سیکیورٹی فورسز چلیے جی شباکہ ان تمام سمانوں کو رکھا گیا تھا سرچ آپریشن چلائے گیا اس کے بعد اتنی بڑے زخیرے کو برامت کیا گیا میرا سوال یہ تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے جس سمان کو برامت کیا ہے کیا اس کے ذریعے جمعو کشمیر کو خاص کروادی کشمیر کی ہم بات کریں تو کس حد تک نقصان پہنچانے کا منصوبہ تھا بلکل دیکھئے یہ جو منصوبہ تھا کہیں نہ کہیں کھلل ڈالنے کا ہی تھا کیونکہ یہ جو ایریا پڑتا ہے کھڑی ایریا ہے اور یہ رینج جو ہے پوری جو ہے پیر پنچال رینج پڑتی ہے جو کہیں نہ کہیں کشمیر کے ساتھ لگتی ہے کیونکہ بنیحال جو ہے کشمیر کے ساتھ سکا ہوا علاقہ ہے صرف جو ناشی تنل ہے جو کازی کون بنیحال تنل جو ہے وہی اس میں بیش پڑتا ہے اور اس کے بعد جو رینج ہے یہ پوری رینج جو ہے پیر پنچال کی رینج پڑتی ہے جہاں سے یہ سارا سامان جو ہے پورا افتا جو ہے وہ جہاں سے برامت کیا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا منصوبہ تھا کہ کہیں نہ کہیں کشمیر میں جو ملٹینسی ریلیٹیڈ ایکٹویٹیز ہیں اس میں پھر سے جو ہے وہ جان ڈالنے کی کوشش کی اور میں آج پہ لیکن بتاتا چاہوں جو یہ سامان ملا ہے کہیں نہ کہیں پرانا ذخیرہ کیا ہوا سامان ہے کیونکہ اس میں عمومن جادہ سکتا جو چیزیں ہیں وہ رسٹڈ ہیں اس میں جو ہے زنگ لگ چکا ہے کیونکہ بڑی دیر سے جو ہے کہا جانا ہے کہ یہ جو چیزیں تھی کافی دیر سے جو یہاں دم کر کے رکھی گئی تھی لیکن راجر رابر کیا یہ ایکٹیو موڈ میں ہے ان کا استعمال کیا جا سکتا تھا دیکھیں اس میں سے میں جیسے پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ اس میں جو ہے جو سیکیورٹی ایجنسیز نے جو ہمیں انفارمیشن دی ہے جو ان کا کہنا ہے کہ اس میں جو ہے میکسیمم چیزیں جو ہے وہ رسٹڈ تھی اس میں جو ہے زیادہ تر چیزیں جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی لیکن کچھ چیزیں ابھی بھی جو ہے ورکنگ کنگیشن میں تھی تو کہیں نہ کہیں ان کا استعمال کر کے جو ہے کہیں نہ کہیں کھلل پر ڈالا جا سکتا تھا لیکن سیکیورٹی فورسز نے بلا وقت اس میں اپنی سیپنس دکھائی اور پورے ایریا کو کہیں نہ کہیں اس چیز سے آگے کہیں بہت بڑا حادثہ ہونے سے بچایا ہے راجر اب اس زخیرے کو تو برامت کر لیا گیا یہ زخیرہ کس کے ذریعے رکھا گیا تھا کیا اس بات کا انکشاف ہو پایا ہے کوئی اطلاع سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے دیکھیں شبنم یہ جو ابھی زخیرہ ملا ہے پہلے تو سیکیورٹی فورسز کو ایک انفارمیشن ملتی ہے جس میں یہ پورا سلچ آپریشن سٹارٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں کمیابی ملتی ہے کہ انہیں زخیرے کا پتہ لگ جاتا ہے ٹھکانہ پتہ چل جاتا ہے اسے برامت کرتے ہیں لیکن اب انویسٹیگیشن یہ چل رہا ہے انویسٹیگیشن پورے مسئلے کی اور یہ کہاں سے لائے گیا تھا کس نے یہاں رکھا تھا اور کس لیے رکھا گیا تھا کیا منصوبہ تھا اس کے پیچھے جیسا کہ پیچھلے دنیا ہی یہاں رامن کے ہی کچھ گول ایریے میں جو ہے فورسٹ ایریے سے ہی جو ہے وہ گولہ بارود برامت ہوا تھا جس میں جو ہے نقشہ بھی دیئے گئے تھے کچھ پورن کو جو ہے اڑانے کی جو ہے ان کے منصوبے تھے اب اس میں بھی کوئی دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں کچھ منصوبے تھے اس تمام اٹراف انیسٹیگیشن ہے اور اس میں جو ہے انیسٹیگیشن چاہتے ہیں راجے ریبر جو ہم تصویرے دیکھ رہے ہیں جو زخیرہ برامت کیا گیا ہے اس میں ایک یا تو وہ پاسپورٹ ہے یا پھر کوئی ایک ڈائری ہے جو اس زخیرے کے ساتھ برامت کی گئی اسے بھی یہاں پر ڈسپلی کے لیے رکھا گیا تصویروں میں صاف نظر آ رہا ہے اب وہ پاسپورٹ ہے یا ڈائری ہے کچھ اس کی انفرمیشن مل پائی اگر پاسپورٹ ہے تو کہاں کا وہ پاسپورٹ ہے اور ڈائری ہاتھ لگی ہے سیکیورٹی فورسز کے تو اس میں کیا کوئی ایسی انفرمیشن ہے جو سیکیورٹی فورسز کو آ کے مدد کرے دیکھیں شاملہم یہ جو جو دو چیزیں یہاں ملی ہیں یہ تو ڈائری جیسی ہی جو ہے دکھ رہی تھی جب اس کو شوٹ کیا گیا تھا ڈائری جیسی دکھ رہی تھی لیکن جو سیکیورٹی فورسز کا یہی کہنا ہے کہ اس چیز کو جو ہے ان تمام آرٹیکلز کو جو ہے فرانسی کے لیے بھیجا جا رہا ہے اس کے بعد جو پوری جانکاری اس کی جو ہے حاصل کی جائے گی انفرسٹیگیشن کی جائے گی کہ اگر یہ ڈائریز ہیں تو یہ کنکی کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا لیکن زیادہ دیر تک ڈمپ رہنے کی وجہ سے ان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی کہ وہ پہچان نہیں جا رہے ہیں ان کے جو پنے ہیں اندر سے وہ بھی پہچانے نہیں جا رہے ہیں کہ ان پہ کیا لکھا ہے تو اس پہ جو ہے کچھ ایکسپورٹ کی جو ہے وہ سائتہ لی جائے گی اور اس میں دیکھا جائے گا کہ ان پہ کیا لکھا تھا دائریز ہے تو کس کی دائریز ہے کیا لکھا گیا تھا اور پاسکورٹ ہے تو کہاں کا ہے اور کس کا پاسکورٹ ہے چلے بہت بہت شکریہ راجے ریپر آپ کا تمام جانکاری ہم تک پہنچہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ